اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم روبی کراچی فوڈ میں جھٹ پٹسی بننے والی سبزی لے کیا ہیں جسے ہم گوار کی پھلی کہتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے یہ گوار پھلی میری تو بہت ہی زیادہ فیبریڈ ہے میں بہت شوق سے بناتی ہوں بہت شوق سے کھاتی بھی ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگتی بہت یمی لگتی چلی ہم کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ پیسیز میں اس کو کٹ کر لیا ہے اس میں فانسے ہوتی ہیں دونوں سائٹوں میں جو کہ ہمیں نکالنی لازمی ہوتی ہے اگر ہم اس کی فانسے نہیں نکالیں گے تو ہمارے موں میں آتی ہے جو کہ بلکل اچھی نہیں لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی فانسے ہیں یہ یہ ہم نے دونوں سائٹوں سے اس کو ریموف کر دیا ہے یہ بلکل اچھی نہیں لگتی گوار پھلی میں اس کو آپ لازمی نکالا کریں ہاف کے جی ہم نے گوار پھلی لی تھی جسے کٹ کر کے ہم نے پانی میں ڈیپ کر دیا ہے بھاری مرچے اور ٹیمارٹل لیا کو کٹ کر لیا ہے ادھک لسن کا پیس لے لیا ہے تڑکے کے لیے ہم نے لسن اور اجوائن لے لیے ہیں چلی فلیکس لے لیے ہیں اور پنگ سول لے لیا ہے کوکنگ اویل لے لیا ہے میزان والوں کا جسے ہم ایٹ کریں گے اپنے پین میں آپ اپنے حساب سے کوکنگ اویل ایٹ کر سکتے ہیں آپ کو جتنا پسند ہو مجھے جتنا پسند میں اپنے حساب سے ایٹ کر رہی ہوں اب ہم نے اس میں چوب گارلک ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے گولڈن سا کلر دینا ہے چلا لیں گے جس کے لیے ہم اچھی طرح سے تاکہ ہمارا لسن اچھی طرح سے گولڈن فرائی ہو جائے ساتھ ہم نے اس میں اجوائن ہاتھوں کی مدد سے کرش کر کے ایٹ کی ہے جب ہم اس کو کرش کر کے ڈالتے ہیں اجوائن کو بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس میں جو کہ بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں گولڈن تھا کلر آ گیا ہے ہماری لسن میں اب ہم نے اس میں لسن اترک کا پیسٹ کو ایٹ کر لیا ہے ساتھی ساتھ ہم نے ٹیمارٹر اور ہریمچ کو بھی ایٹ کر لیا ہے چلا لیں گے مکسنگ کر دینی ہے اس کی اچھی طرح سے اب ہم نے اس میں گوار پھلی جو ہم نے ووش کر کے رکھی تھی وہ بھی ایٹ کر دیں گے ساتھی ساتھ ہم نے چلی فلیکس بھی اس میں ایٹ کر دیا ہیں اور نمک بھی ایٹ کر دیا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چلا لیں گے اس کو اچھی طرح سے بھنائی کر دینی ہے جس کے لئے ہم نے اسپون کو مستقل چلاتے رہنا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ سارے مسالے مکس ہو سکیں ہماری سبزی میں چلا لیں گے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر دینی ہے یہ دیکھئے پھلیوں نے اپنا پانی بھی ریلیس کر دیا ہے تھوڑا لیکن ابھی ہم نے اس میں تھوڑا پانی اور ایٹ کر دینا ہے تاکہ پھلیاں اچھی طرح سے کک ہو سکیں گل جائیں اچھی طرح سے چلا لیں گے مکسنگ کر دینی ہے یہ دیکھئے پس اتنا ہی پانی رکھیے گا زیادہ پانی اس میں ایٹ نہیں ہوتا ہے برنا پھلیوں کا بھرتا بن جائے گا جو کہ بلکل اچھا نہیں لگے گا نہ دیکھنے میں نہ کھانے میں اب ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا یہ چیک کر لیا ہے ہم نے ابھی پھلیاں ہماری گلی نہیں ہیں ابھی اس کی مکسنگ کر دینے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ بہت اچھی طرح سے پھلیاں گل بھی جائیں اور پانی بھی اس کا خوشک ہو جائیں دیکھیں پانی ابھی بھی اس میں باقی ہے ابھی ہم نے اس کو چلا کے دوبارہ سے کور کر کے رکھ دینا ہے جب تک سارا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو ایسے چلا کے کور کر کے رکھ دینا ہے اور چیک آؤٹ کرتے رہنا ہے یہ دیکھئے پھلیوں میں پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اب پانی نہیں ہے اب ہم نے اس کو اسپون کی مدد سے پریس کر کے اچھے سے دبا کے سارا پھلیوں کا پانی جتنا ہی موسچر ہے اس کا سب آؤٹ کر دینا ہے ہمیں یہ دیکھئے کتنی یمی پھلیاں تیار ہوئی ہیں اب یہ ریڈی ہیں ہماری سرونگ کے لیے تو ہم نے اس کو ایک پیاری سی ڈش میں ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے ہم نے ڈش لی ہے اس میں ہم نے ساری پھلیاں نکال لینی ہے ڈش آؤٹ کر لینا ہے اب ہم دکھائیں گے اپنی پھلیوں کا فائنل لوگ یہ دیکھئے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سی پھلیاں تیار ہوئی ہیں پرانٹے کے ساتھ تو صبح میں بہت ہی یمی لگتی ہیں یہ پھلیاں چپاتی سے بھی بہت اچھی لگتی ہیں اگر آپ کو ہماری گوار کی پھلی کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرا چینل روبی کناچی فور کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو اول پریس کرنا نہ بھولیے کیونکہ اس سے ہماری ہر نئی ریسیپی سب سے پہلے بر وقت آپ تک پہنچتی ہے دیجئے جالات اللہ پیر